محنت کے ساتھ جدت کو تھامنے والے، نامور کوحساروں میں راستے سجانے والے، اپنا کام اور ہنر کو دنیا میں منوانے والے، مٹی کو سیج کر سونا بنانے والے، اپنے کاروبار کو بلندی تک پہنچانے والے۔ یہ سفر 1976 میں شروع ہوا اور 47 سال پر محیط آج تک جاری ہے۔ 1984 سے 1987 کے عرصے کے دوران التمیمی کے پاس گاڑیوں کا ایک محدود بیڑا تھا اور انہوں نے کیٹرنگ ڈیویجن میں تقریباً ڈیر سو افراد کو ملازمت دی جو ایک امریکی عالمی کمپنی کے ساتھ جے وی تھا۔ 1987 میں سردار محمد علیاس خان نے کیٹرنگ ڈیویجن کو سمالا اور آج بحیثیت پریزیڈنٹ اور مینجنگ ڈائریکٹر سردار محمد علیاس خان کی قیادت میں یہ گروپ آٹھ دیگر کمپنیوں تک توسی اور تیس ہزار ملازمین پر مشتمل افرادی قوت کا حامل ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پورے جی سی سی میں قلیل ترین مدت میں اپنی محنت اور ثابت قدمی سے آلہ ترین عہدہ حاصل کرنے والے فخر پاکستان جناب سردار محمد علیاس خان ہیں اور جی سی سی میں کئی سو منصوبے کئی ہزار گاڑیوں اور ہزاروں افراد کے روزگار کا بیڑا برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تیس ہزار ملازمین پر مشتمل اس افرادی قوت میں تقریباً تیرہ ہزار پاکستانی نجاد ہیں جن کے لیے جناب سردار محمد علیاس خان نے گزشتہ سینٹالیس سالوں میں سعودی عرب سے بزاتے خود ویزے بھیجے۔ توقع ہے کہ روان سال کے اختتام تک یہ تعداد بڑھ کر پینتیس ہزار تک پہنچ جائے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستانی ملازمین کمپنی کی کامیابی میں نمائی کردار ادا کرتے ہیں جو پاکستان کو سالانہ آٹھ سے نو عرب روپے کی ترسیلات بھیجتے ہیں۔ تی ای ایف جی اے خدمات کی ایک وسیع رینج فراہم کرتا ہے جس میں کیٹرنگ، فوڈ سرویسز، آپریشنز اور مینٹیننس، آرزی سہولیات کی تعمیر، مینفیکٹرنگ، پری انجینئرڈ امارتوں کی تیاری اور اسیمبلنگ کی سہولت کے انتظام کی خدمات، سنتی خدمات اور عالی تعلیم یافتہ انتظامی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ سردار محمد علیاس خان نے مہمان نوازی، تعمیرات، آپریشنز اور دیکھ بھال کی سنت کے تمام شعبوں میں مہارت کی پیشکش کی، کمپنی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ کمپنیوں کا ایک گروپ بنانے کے لیے نو الگ الگ ڈیویجنز قائم کی، کمپنی کا مکمل چارج سمحالنے کے دن سے تقریباً 65 بلین سعودی ریال کا کاروبار کامیابی سے مکمل کیا جا چکا ہے اور 28 بلین سعودی ریال کا کاروبار جاری ہے۔ اپنی بصیرت مند قیادت میں انہوں نے تی اے ایف جی اے گروپ میں ایک غیر منافع بخش ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا تاکہ سعودی نوجوانوں کو کنگڈم آف سعودی عربیہ کے آجروں کی طرف سے پیش کردہ بڑھتے ہوئے مواقع میسر آسکیں اور انہیں بنیادی مہارتوں اور تعلیمی علم کے ساتھ جدید ترقی آفتہ بین الاقوامی پروگرامز کی تربیت فرام کی جا سکے۔ التمیمی گلوبل کے پاس نی او ایم نیوم سٹی کے بڑے ترقیاتی معاہدوں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں تمام عالی ترقیاتی منصوبے ہیں۔ نیوم ایک علمی شہر ہے جو 170 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ نیوم کے مہاکاری پہاڑوں سے متاثر کن سہرائی وادیوں سے خوبصورت بہیرہ احمر تک ایک آئینہ دار فن تعمیر کا شاہکار جو سطح سمندر سے 500 میٹر بلند ہے۔ ایک وسیع بین الاقوامی موجودگی کے باوجود سردار محمد علیاز خان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا انتخاب کیا۔ خاص طور پر انہوں نے سنٹورس پروجیک کے لیے 500 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہدایت کی جس کا مقصد اسے جنوبی ایشیای خطے میں ایک نمائع علامت کے طور پر قائم کرنا تھا۔ ان کی قیادت میں ادارے نے پچھلے پندرہ سالوں میں بہت تیزی سے ترقی کی اور فی الحال 3000 سے زائد ملازمین کو براہ راز ملازمت دیتا ہے جو سنٹورس جیسے منصوبوں کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مزید برا ایک فائف سٹار ہوتیل کی ترقی کے لیے 1500 ملین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری چاری ہے جس کا انتظام دنیا کے مشہور ہوتلرز ایک اور کریں گے جو 2024 میں آپریشنل ہونے والے ہیں۔ یہ گروپ شاپنگ مال کی توصیح میں بھی مصروف عمل ہے۔ مشہور پریزم کی شکل والے تاور ڈی کی ترقی کے علاوہ یہ گروپ خطے میں سیکڑوں اور ہزاروں افراد کو ملازمت دینے اور ایک نیا خردہ رہائشی اور تجارتی رجحان متعارف کروا کر ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے ملک بھر کے خردہ فروشوں کے ساتھ ساتھ متعدد بین الاقوامی فوڈ اور ریٹیلرز کے لیے اسلام آباد میں اپنے کاروبار کو وسط دینے اور قائم کرنے کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم قائم کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ فن سٹی اور بین الاقوامی میار کے سینما کی شکل میں پہلی انڈور فیملی انٹیٹینمنٹ پیش کر رہا ہے جو دارالحکومت میں اپنی نویت کا واحد سینما ہے۔ آئندہ منصوبوں سے روزگار پانچ ہزار تک بڑھنے کی توقع ہے۔ سردار محمد علیاس خان آجزی پرہزگاری اور حب الوطنی کے گہرے جذبے سے عبارت ہیں۔ پاکستان کے اندر علمناک واقعات یا بہرانوں کے وقت بھی وہ مستقل طور پر صفحے اول کے انسان دوست پاکستانی بن کر ابرے۔ انہوں نے میاں نواز شریف قرض اتارو ملک سوارو سکیم جیسے اقدامات میں لاکھوں کا تعاون کیا اور کشمیر میں دوہزار پانچ کے زلزلے کے متاثرین کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید بران انہوں نے دل کھول کر دیامیر بھاشا ڈیم فنڈ سکیم کے لیے بیس ملین روپے کا تیا دیا۔ سردار محمد علیاس خان آزاد جمہو کشمیر پاکستان کے سب سے دور دراز علاقوں میں دو سو بستروں پر مشتمل ہسپتال تعمیر کر رہے ہیں۔ ہسپتال کا نام ان کی والدہ محترمہ کے نام پر امہ علیاس ہسپتال رکھا گیا ہے۔ امہ علیاس ہسپتال سب سے منفرد فلاحی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ منصوبہ مثالی طور پر تین ازلا، رابلہ کوٹ، باغ اور پلندری کے مرکز میں واقع ہے جس کی عوصت آبادی تقریباً ڈیرڑ ملین ہے جو ان ازلا میں صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم افراد کی مدد کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف وادی کشمیر کے دور دراز دہی علاقوں میں مفت اور کم لاغت طبی خدمات فراہم کر کے انسانیت کے خدمت کرے گا بلکہ یہ پانچ سو سے زائد لوگوں کا کاروبار اور کاریگروں کے لیے بنیادی اور مہارت کی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ پاکستان کے لیے ان کی نمائع فلاحی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے ریاض میں پاکستانی ہائی کمیشن نے پاکستان کی حکومت کو سردار محمد علیاس خان کا نام پیش کیا اور انہیں ستارہ پاکستان ایوارڈ کے لیے تجویز کیا۔ یہ ایوارڈ ان کی ثابت شدہ قابلیت قوم اور عالمی برادری کے لیے شاندار خدمات کے اطراف میں دیا گیا۔ ان کی دیگر کامیابیوں میں ملک میں نمائع غیر ملکی براہرہ سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور متعدد پاکستانیوں کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر روزگار کے مواقع کو فروغ دینا شامل ہے۔ ایسا انسان صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے جو ملک اور قوم کا درد دل میں رکھتا ہو۔ ایسا شخص ملک کے لیے بائے سے فخر ہے۔ ہم سردار محمد علیاس خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔